خجور کا متبادل خوبصورت پودہ اس درخت کو پاکستان میں فینکس پام کہا جاتا ہے جبکہ باقی دنیا میں اس کو دکینری آئلینڈ ڈیٹ پام کہا جاتا ہے اس درخت کا آبائی مسکر شمال مغربی افریقہ کے ساحل سے دور کینری جزائر ہے یہ پودوں کی فیملی ارے کے سیائی سے تعلق رکھتا ہے خجور کا رشتدار پودہ ہے جسے ہم سب کھاتے ہیں ساٹھ سال کی عمر میں فینکس پام کے تینے کی لمبائی تیس فٹ تک پہنچ جاتی ہے اچھے ماحول میں اس کا قد چھاسر فٹ تک پہنچ سکتا ہے اس کے تاجے پچیس فٹ تک پھیل سکتے ہیں اس کا پھل خجور کے مشابہ ہوتا ہے لیکن خجور کے ذائقے کا مقابلہ نہیں کرتا یہ آہیتہ سے بڑھوتی کرنے والا پودہ ہے زرخیز، موتدل، نمی، بہتری، نکاسی، آب اور مکمل سورج کی دوشنی والی زمین اس کے لیے موضوع ہوتی ہے جب زمین میں جڑ لگا جائے تو خوش سالی بھی برداشت کر سکتا ہے سردی کو بالکل بھی پسند نہیں کرتا عموماً بیچ سے ہی پروان چڑھتا ہے فروری مارچ میں اس کے بیچ کی کاشت کی جاتی ہے تین ماہ میں ان کا اگوہ مکمل ہو جاتا ہے اگر ستمبر میں ان کو تھیلی یا گملے میں منتقل کر دیا جاتا ہے کاشت کے ایک سال بعد پودے فروست کے قابل ہو جاتے ہیں جب یہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس کی آپاشی کی ضرورت ہوتی ہے لیکن بڑا ہونے پر آبی ضروریات بہت کم ہو جاتی ہیں فینکس پام پنجاب کی سخت گرم آبو ہوا سے متاثر ہو سکتا ہے اگرچہ یہ کافی پرکشیش ہے لیکن فینکس پام پنجاب میں زیادہ عام نہیں ہوا پی ایچے کی کاویشوں سے پارکوں میں نظر آ جاتا ہے کیونکہ یہ پام کا درخت ہے اس کے فائد کچھ خاص نہیں ہیں کیندری جزائر میں اس سے پام سیرپ تیار کیا جاتا ہے پام سیرپ پینکیکس اور آئس کریم بنانے میں استعمال ہوتا ہے بنگال میں پام سیرپ کو جولا گڑ کہا جاتا ہے یہ صرف سردیوں میں ہی دستیاب ہوتا ہے کیندری جزائر میں پام سیرپ سے مقامی دیسی شراب بھی تیار کی جاتی ہے اس ویڈیو کو بنانے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے پتوں کی گرین لینڈ لرسری نے جہاں آپ کو ملیں گے صحت مند اور آلہ کوالٹی کے پودا جات وہ بھی انتہائی مناسب قیمت میں